سب خودتہ پردان ہوتے ہیں اور کسی کا سکر پردان ہو تو پھر آپ گائیگی کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں فلم اسٹار ہو سکتے ہیں لطا منگیس کر ہو سکتے ہیں لب اس لائف جینے میں ماسٹر ہو سکتے ہیں جندگی جو جی جاتی ہے سان سے طریقے سے وہ آپ ہو سکتے ہیں اور اگر صلی پردان ہو تو آپ بہت اچھے بزنسمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے نمک کرم ہیں جوتے کے بھرپاری جوتے کی فیکٹلیاں چمڑے کے بھرپاری چمڑے کی فیکٹلیاں کور خدان نیچے تیل پیر پیٹرلٹوم گیس بغیرہ بغیرہ یہ سب کام کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا نرسک اوم ہے تو میں ڈاکٹر گرہ پردھان لگنی کے اندر بچے کو لے گیا تو آپ ایسی لگن میں بچے کو لے گیا جہاں پر گیان والے گرہوں کا پردھانتہ ہو اب بہت سارے جوٹسی ہوں کہ بچے جوٹسی دھوڑی ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے کارن کیوں کہ جہاں نہیں دیا بچے تو پہلے ہوگے جوٹسی ہوں بعد میں بنے میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں آدھا جوٹسی پہلے تھا اور آدمی بانا تو میرے دو بچے ہوئے دو بچے ہوگے تو ہم نے سرکار کے نیموں کا پالن کیا ہم نے کبھی آپریشن کرا دیتے ہیں اب مان سکتا ہے یہ کہ پتنی کا ہی کرا تو کبھی کھلوانا پڑے کبھی کبھی کوئی انہوں نہیں ہو جائے اب جوٹس کی نولیج ہوئی جوڑ دست اٹھاسی نوازی کے اندر ہم نے کہا یار برسپتی اچھ سٹی مارا ہے لبے کیانبے بان میں میں ہم نے کہے کیوں نہ بچہ پیدا کیا جائے میں ڈاکٹر کے پاس گیا میں ڈاکٹر کرن اروڑا میں کوئی آپریشن گول دو تو اسمیں میں راج نہیں تھی میتا بولتا نیتا جی تو بچے بہت ہم نے کہا نہیں یہ بور کرنا ہے اگر رہے ہو میں کہا نہیں آپریشن گول دو آپریشن گھلوانا بچہ کنسید کیا اسی وہوٹ کے آدھار پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ پروف ہوں میں اور بچہ جب پیدا ہوا صبح چار بجے اس کا جنم ہوا اچھ کے گھر ہے اچھ کا سنی مکر کا سنی اچھ کا برشپتی بہت اچھی صبح چار بجے ہوا اور چار بجے مجھے پول آگئی میں دلی میں تھا کہ آپ کے بیٹا ہوا ہے کنڈلی دیکھی اس بچے کو میں نے تین سال تک مندق نہیں کروایا بال بڑھنے دیئے ہمیں کہا دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ریسرچ کیا اور جب وہ بولنے لگا تو اس کو پنڈلی دنم یاد تھا پنڈلی دنم میرے بیٹے وہ جو آج وہ ایمارچ ہے ہارچی ٹیک ہے بہت بڑا واسکو سازتری ہے اس نے اپنی کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب امریکہ بھیجی گئی ہے وڈکاپ یونیورسٹری سے احمد آباد کی ٹیک یونیورسٹری اس نے کیا اس بچے کو تین سال تک پنڈلی دنم تھا یاد تھا چار سال تک کا چھت پر چڑھتا تھا کودنے کی کوسس کرتا تھا دو تین بار کودنے کی کوسس کی مجھے نہیں رہنا یہاں پر مجھے رہنا ہی نہیں ہے میں یہاں کے لیے نہیں بنا اور اس سمیں اس سے جو میں پوچھتا تھا کہ امریکہ کا راستپتی کون ہے وہ بتاتا تھا کہ امریکہ کا راستپتی یہ ہے میں ان کا ہسٹیلیا کا پردانمندری کون ہے بولے یہ ہے ہمارے ہومنیسٹر کو نہیں یہ ہے اس کو سب یاد تھا لوگ بھیڑ جھپنی شروع ہو گئی اکباروں میں نام آیا اس کا اور پھر میرے کو بولتا ہے سر مجھے جوکتش سیکھنی ہے میں کہ میں طرف پاپا ہوں گیا تھا نہیں سر ہو اور مجھے سر بولتا تھا اور وہ دو اجار دو یا ایک کے بیچ کے اندر ساتھ یا آٹھ سال کا رہا ہوگا نو دس سال کا ساتھ ساہ پڑھائی ڈنگ سے کرنی پاتا تھا وہ کلاس میں بیٹھنا شروع ہو گیا اور جب پوری کلاس جواب نہیں دیتی تھی تب میں اسے پوچھتا تھا میں کہا سمیت بتا اس کا کیا مطلب ہے کہ ادھا سر اس کا مطلب یہ ہے اس کو ایسٹرولوجی ٹھیک سکال تھی ہے پیٹھن میں ایسٹرولوجی رہا ہے میں کہا تو یہ بات کام کرتا میں تو سیکھ لے ٹاپ کا واسٹو ساستری ہے اور اس نے ان انجینئروں کا مقابلہ کیا اس یونیورسٹی کا مقابلہ کیا جو واسٹو کو نہیں مانتی تھی اس نے جا کر ایرکا میکہ میں لیکچر کیا اس نے ٹاپ یونیورسٹی میں سبجیک سنا واسٹو ساتھ جو وہاں کے اس کو ٹھیل کرنے کے لئے تیار تھے اور جب اس نے کہا کہ کوئی بھی میرے سے پوچھئے تو جب اس نے ان کا ترک دیا انہوں نے کہا انڈین واسٹو جو بنایا جاتا انگریجوں کی دین ہے اور وہ غلط ہے یہ سارا ساؤتھ فیس کر کے چلتے ہیں کیونکہ وہاں ساؤتھ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہمارے بنگلے سارے سب انہوں نے دیکھو نئی دل لیک اندر کیا اگر رکھتے ہیں اس لئے مترو ان چیزوں کا رہش ہے جب میں نے یہ سوچا کہ رامڑ ایسا کر سکتا ہے درنا چار ایسا کر سکتے ہیں تو میں بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں اور اس میں مجھے سبتہ ملی تو اس دنیا میں سب کچھ سمبب ہیں جو آپ سوچ سکتے ہو وہ کر سکتے ہو اگر آپ چاہتا ہو کہ میں دیوی بن جاؤں ویسنو دیوی کی طرح پوجی جاؤں تو آپ لوگ دیوی کے روپ میں بھی پوجے جاؤ گے لیکن آپ کو یوگ اور سادنا اور دھیان آنا ہی چاہیے آپ کسی کا کلیان کرنے میں سچم تو ہونے چاہیے نا اگر آپ چاہو تو میں بھی دیو تاؤں کی طرح پوجا جاؤں میرا بھی بھروان کے نام میں لسٹ ہو جائے نام تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اتنی محنت تو کرنی پڑے گی کسی بھروان جتنی ہے کیونکہ وہ بھی اسی سریر میں پیدا ہوئے جو پانچ اپ کے سریر میں ہوتا ہے بھگوان اسی روپ میں کہیں نہیں کہیں اچھے گروہ میں جب جنم لیتے ہیں اس گھرپ کے اندر تو وہ بچہ ماہن بن جاتا ہے اب کسی کو اس سے سمبندت پوچھنا ہو دیمارک میں یہ ہو کہ بھئی یہ چیز حجم نہیں ہو رہی ہے تمہیں بتانے کے لئے آپ کے ہر پرشن کا جواب کوئی لئے تیار ہوں کیونکہ نارت جی کی طرح پوچھو گے تمہیں ضرور بتاؤں گا اور کچھ میں کچھ ضرور نکلے گا کسی کو کچھ پرشن پوچھنا ہے بچے کا ویبسہ ہے بچے کے جنگ سے سمبندت سنسکاروں سے سمبندت ہم کیسے اس کو آگے بڑھائیں اس سے سمبندت کیا ریمیڈی کرنے ہیں واسطو ساسطر سے سمبندت واسطو کا اس کا دونوں کا لنک ہے اس سے سمبندت آپ پوچھ سکتے ہیں جی بچے بہت اچھ بات ہے بہت اچھ بات ہے ٹھیک ہے آپ کی بات بل بل ٹھیک ہے گہوں گونے کا سمیں تو ابھی مان لو کارتک کے مہینے میں ہیں یا میں نے اکٹوبر میں نمبر میں گہوں گوئے اور میں نے وہ گہوں ایک مہینے بعد وہ دیئے یا ایسے سمیں پر وہ دیئے جس سمیں پر وہ پرتبی تیار نہیں تھی میں نے آپ کو کہا تھا گرم کی کھیٹی کو تیار کرنا ماں جب بچہ کنسید کرے ایسے ٹائم پر کنسید کرے ایسے جینس کو کنسید کرے اور پھر آپ اچھے مہینے بچے کو نکالوگے باہر آئے گا اس دنیا میں تو نشت طور پر لام ملے گا اگر آپ نے اچھے ٹائم پر بچہ کنسید کر لیا بہت اچھے ٹائم پر اور جب جب اس کے اوپر گرم کے اندر نو مہینے اچھے کراؤں کی دسا چلے گی تو ماں باپ کی پروگرس ہو جائے گی ہجاروں ماہ ایسی ملتی ہیں کہ جب سے یہ پیٹ میں پنایا ہماری بڑی انتی ہو رہی ایسا زنے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا جب سے یہ پیٹ میں آیا تب سے تو پروگریس ہی ہو رہی ہے اور کیا بولتے ہیں کہ جب سے یہ پیٹ میں آیا ہے تب سے تو بناس کا کارڑ جب دریو دن کنسید ہوا تھا تو بیس ہم پتا میں اور بیدر آپس میں بات کر رہے تھے کہتا ہے یہ تو گلٹ ٹائمز پر کنسید ہو گیا ہے انہوں نے کیلپولیسن کری کہ بیدر کیلپولیسن کر رہی ہے کب باہر آئے گا کہتا ہے یہ تو ایسے سے گراہو میں باہر آئے گا کہتا ہے یہ نہیں گراہو میں باہر آئے گا تو کیا ہوگاETH بلس کا نانس کرے گا یہ بات مہاراج دھتراخت کے سامنے رکھی گئی انہوں نے کہا اس کو گرم میں مار دو انہوں نے کہا نہیں باہر آنے دو باہر آنے دو باہر آ گیا پندری دیکھی بیدر کی باعت میں بستعaş نہیں ہوا پیڑ بیاس کو بلائے گا اور انہوں نے کہا ہاں مہاراج یہی ہے یہ سچ ہے کہ اس کو مار دو لیکن ماں کی ممتہ نہیں اور انت کیا ہوا کھرکا نا سکھا اس لئے آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر گھر میں صحیح مورتناک بچے کو لے کے آ جاؤ لیکن اس بات کے کوئی گارنٹینی کو بچہ پتراؤں میں کنسی ہوا ہو کیا پتہ وہ امارشاہ کے دن سنسر کیا ہو سماغم کیا ہو ماں آپ نے اور کیا پتہ اس سویں ایسی پرستیتیاں ہوں کہ جس سویں ہم انہوں تتھیوں میں کنسی بھی نہیں کرتے اس لئے مہورت کے لئے ہمیشہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ ہمارشاہ کا ٹائم نہ ہو اس سمیں کونما نہ ہو اس سمیں بھی اس کو نیگلیٹ کیا جاتا ہے اس سمیں ایسی رکھتا تتھیاں نہ ہو اس سمیں وہ تتھیاں جن پر باتران چلتی ہیں بشتی کرڑ نہ ہو اس سمیں نہ ہو چندرمہ نیچ نہ ہو راہو کے ساتھ یوتی نہ ہو اگر اس ٹائم پر بچہ کنسی بھی کر دیا تو جو اس کا جین سے وہ خواہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے من کے ساتھ ہمارے سپرانو کا سمبند ہوتا ہے ہمارا من پرسند ہوگا تو ہمارے سپرانو جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے ہیں اور بہت ہمارے سپرانو ہوتے ہیں بڑے سے بڑے پہلوان کو ٹینسن دے کر اسے سمبھو کرنے کے لئے بول دیجئے وہ نکن سکھ منا جاتا ہے نکن سکھتا ہے اس لئے دونوں کا سمبند ہے میں بگیان کے ساتھ کورپریٹ کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں نے تو آسٹریلیا کے بیگیانکوں کو بھی کہا تھا میں کہا واستو پرفیکٹ ہے کہا نہیں واستو پرفیکٹ نہیں ہے ہم ان کے ایسا کرو دس گائے لے لو دس گائے کو آپ نورت کے اندر ان کو کھانا دو اور دس گائے کو ساؤتھ میں بان دو اور ان کو بھی برابر کا کھانا دو اور پھر دیکھئے ان کے بچوں کو اور ان کے دودھ کو تو ریسرٹ ہوا ریسرٹ ہونے کے بعد پایا گیا جو گائے ساؤتھ میں بدتی تھی ان کا دودھ اور ریشیو اسی کھانے پہ آدھا تھا ہم نے کہا چوہوں کے ساتھ کر کے دیکھ لو تو منش کی باڈی کے اوپر human باڈی کے اوپر اسی پرخواب واستو کا اسی پرکار پرخواب ہے جس پرکار سے بایا نام کی چڑیا مدو مکشی ہم سے زیادہ اچھا جانتی ہے واستو بنانا ان کا سہد رکھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے store room اور بچہ پیدا کرنے کا ان کا الگ ہوتا ہے چھتے میں اور خود کا رہنے کا الگ ہوتا ہے کتنا شاندار سسٹم ہوتا ہے چوہ کتنا شاندار اپنا گھر بناتا ہے اگر پانی بھی آجا تو اوپر بیٹھتا ہے ہم دوتا ہے چوہ کا بل ایسے ہی ہوگا ادھر سے گھوستا ہے ادھر سے نکلتا نہیں چوہ کا بل یہاں سے ایسے گھوستے گا ایسے گھوستے گا ایسے نکلے گا لیکن پیچ میں سے ایسے بھی گھوستا بھی یہاں بیٹھا رہتا ہے اور سامپ ایسے گھوستا ہے پکٹنے کے لیو باہر نکل جاتا چوہ ملتا ہی نہیں واستو ہے سیر اپنی مان باستو کے ساتھ سے دیکھتا ہے چوراسی لاکھ یونیوں کا باستو اپنے سریر کے ساتھ سے ہوتا ہے باستو کا اور ہمارا لنک ہوتا ہے گربت ہی محلاؤں کو اگر آپ نکارات میں پورجا پر رکھو گے تو بچے کو پر نیگٹیف پروب آئے گا اس کا ڈبل اپمنٹ اچھا نہیں ہوگا ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم تو بیگیاں لوگوں سے بولتے آئیے ہم مل کر کے ریسرچ کریں اور اس ڈیس میں پھر دوبارہ سے ایسے ہی مہاں نشی اور مہاں بیگیاں نے پیدا کر سکتے جیسے پہلے ہمارے پاس دعا کرتے ہیں اور کسی کو کچھ پوچھنے ہیں پتہ ہی جنم کو اور جنم کو کون سا لیا ہے اچھا پیدا ہوتے ہی یا گربادان کوڑلی پردھاں یا جنم کوڑلی اچھا پیدا ہے اس میں بھی جنم لیتے ہی بہاں گرباد سے بہاں آتے یا نال شہدن کے بعد کس سمیہ کو سہین آنا جائے بہت بہت دلواز آتے ہیں پہلے ہم نے کو بتا دیتا ہوں چلو بتا دو آپ بتا دو درمی آنیا آپ کے قرانتھگاری اور بہت ہی ویگیانی کچھ بہت ہن سے ہم بہت آلہ دیت ہوئے ہیں میرے اس سمیہ دو شد اس سمیہ منا مستد رہا ہے جو مہمونی واسست نے بھرند جی کو کہے اس میں ایک تو بھاوی شبد کہا اور ویدھی شبد کہ سنو بھاوی پرد بلاک کہہ امونینات یہ تین چیجیں جو ہیں کہ ہاری لا بھجیب یش افیش ویدھی ہار تو ودھی اور بھاوی کو آپ اپنے جوٹش میں کیسے ہمیں کرتاست کرنے کی قلباتیں ٹھیک بات ہے پہلے میں آپ کیا جواب دیتا ہوں اس دنیا میں ہر رسی کا رسرچ الگ لگ رہا ہے جو رسی پارسر پر رسرچ تھی وہ برک کے پاس تھی نہیں تھی برک بھی بہت بڑے جوٹسی ہوئے اور جو برک کے پاس نہیں تھی وہ اغصمونی کے پاس تھی اغصمونی کے پاس جو بھگیان نہیں تھا وہ جیمنی کے پاس تھا جیمنی کے پاس لیتا میرسی گھر کے پاس تھا نیم یہ ہے کہ ہمارے ہاں فلوسپر بھی ہوئے ہیں ہمارے ہاں جیب آمدی جی فلوسپر بیٹھے ہوئے ہیں آچار انوات جی بھی فلوسپر ہیں ان کی فلوسوپی الگ ہے وہ فلوسوپی میں بات کرتے ہیں جب آدمی کو بہت جان سے اوپر اڑ جاتا ہے وہ فلوسپر ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پربو کے ہاتھ میں ہیں لیکن پربو پھر بعد میں ان تینوں کا جواب دے لیتا ہے کہ کرم کرو باقی پھر میں دیکھ لوں پھر وہ کہتا ہے کہ کرم تو کرو بھئی ہے میرے اوپر تھوڑی چھوڑ دو گئے کئی لوگ کہتا ہے دکھی ہیں پربو کو اوپر چھوڑ رکھا ہے پربو کہتا ہے میرے اوپر بڑھن دے دو میں نے تمہیں کیوں بھیجا ہے اس کا مطلب آپ کرم تو کرو آپ گرب کو صحیح انت بناو اس کو گرہوں کے گتی کے ساتھ سے پوجا پاٹ منتر کرو اور وہی ڈائٹ چاٹ دو وہ گربادان سنسکار کرو سیمن تو نین کرو سازن کرو نام پر سنسکار کرو یہ سب کرو تو صحیح باقی میں دیکھوں گا بھگوان میں اتنی سکتی ہے جب ثابتری ستبان کو واپس لا سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں لا سکتے ہیں لا سکتے ہیں راجہ ڈسرت کو سراب دیا پھنر زرم کا پتروں کا کہ تیرے بچے نہیں ہوں گے چاہت تیم راجہ کر چکے تھے چودی کی تیاری کر رہے تھے بسید جی بولے راجہ کیوں کرتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو تم کتنی بھی سادھیوں کر لو تمہیں بچے نہیں ہوں گے تمہیں سراب لگا ہونا تمہاری کنڑلی میں سراب ہے کیا تمہارا جس کا اپائے کیا اس کا اپائے ہے فطر صاحب